شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل نیو سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں شکریہ بہت ہی کام کے ٹوٹکے روٹی کے ساتھ پیاز کا استعمال ضرور کریں جب پانی پیئے تو دو عدد سبز لیمو ڈال کر پیئے دن میں صرف دو ٹائم روٹی کھائیں رات کو جب سوئیں تو پیٹ پر بیلٹ باندھ کر سوئیں اس سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا رات کو سونے سے پہلے ایک نیم گرم پانی کا گلاس ضرور پیئیں زندگی بھر کوئی بیماری نہیں ہوگی صبح اٹھتے ہی نیم گرم پانی کے چار گلاس پیئیں دن اچھا گزرے گا یخنی گاڑھی کرنے کے لیے اگر آپ یخنی گاڑھی کرنا چاہتے ہیں تو یخنی پکاتے وقت چاولوں کے چند دانے ڈال دیں یا پھر موں کی دھلی ہوئی دال ڈال کے چند دانے ڈال دیں یخنی گاڑھی ہو جائے گی گورا رنگ کارن فلاور دودھ میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں ہفتے میں دو بار یہ کرنے سے رنگ گورا ہونے لگے گا دھوپ سے جلسی ہوئی جلد بھی ٹھیک ہو جائے گی سفر میں مطلی اکثر لوگوں کو سفر کے دوران چکر اور مطلی کی شکایت ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے سونٹ کا صفوف دو یا تین چٹکی لے کر پھانک لیں اس شکایت میں یہ بہت ہی مفید ہوتا ہے ہچکی سے نجات ہچکی آ رہی ہو تو لونگ کھا لیں یا چٹکی نمک کھا لیں یا دو سیکنڈ کے لیے سانس روک لیں گلے کی بہتری شہد میں ادرک ملا کر چبانے سے گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور بند آواز کھل جاتی ہے کیروں سے بچاؤ چاول اور ڈال اگر زیادہ لے کر سٹاک کر لیں تو کیڑا لگ جاتا ہے اگر دو یا تین تیز پاتھ ڈال دیں تو کیڑا نہیں لگے گا چائے کا دھبا کالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ پر فوراں پیسا ہوا نمک ڈاچھے رکھ دیں خوشک ہونے پر گلے کپڑے سے صاف کر لیں چائے کا دھبا غائب ہو جائے گا سوٹ کیس کی چمک چمڑے کے سوٹ کیس چمکانے کے لیے ایک نرم کپڑے کو لیمو کے رس میں ڈبو کر سوٹ کیس پر رگڑیں سوٹ کیس چمک جائے گا بدبو ختم کرنا بلینڈر سے لحسن اور پیاز کی بدبو ختم کرنے کے لیے پانی اور ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر دو منٹ کے لیے بلینڈر چلائیں پھر پانی پھینک کر دھولیں بدبو ختم ہو جائے گی مرچوں میں کمی سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو دو عدد لیمو کا رس ڈال دیں مرچیں کافی حد تک کم ہو جائیں گی خستہ دہی دہی بڑوں کو نرم بنانے کے لیے پیسی ہوئی دال میں دو چائے کے چمچ دہی ڈال دیں مزے دار اور نرم نرم دہی بڑے تیار ہوں گے دھبا دور کرنا کپڑوں پر اتر یا کسی پرفیوم کا دھبا پڑ جائے تو اسے ٹاٹری سے مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیجئے دھبا دور ہو جائے گا محدود خوشبو کھانا پکانے کے دوران اگر ایک مومبتی جلا کر چلہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہے گی پھلوں سے صحت تندرستی انسان دنیا میں ہر اس چیز کی تلاش کرتا ہے جس سے انسان کو صحت اور سکون آفیت مل جائے اور یہ خواہش ہوتی ہے میری زندگی میں کبھی بھی بیماری نہ آئے بلکہ یوں پھولوں کی طرح شاداب رہوں تو اس کے لیے ایک سنے عظیم شخص کے بقول کے آگ پر پکی ہوئی چیز کے مقابلے میں وہ چیز پسند کرو جو آگ پر پکی نہ ہو تو صرف یہ اور صرف پھل میں جو آگ کے بغیر پکے ہوتے ہیں ہماری صحت بقا کے لیے لازم ہے انوان کے مطابق ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے پھلوں سے صحت ممکن ہے بلکہ صحت کے لیے پھل غیضہ بھی ہیں دوا بھی میوے اور پھل انسان کی کترتی غیضہ میں ہے ان میں ہر قسم کی پرورشی مادے بکسرت ہوتے ہیں جو میوہ جات اور پھل جن کو اس انسان بطور علاج امراض استعمال کرتا ہے عام دوائیوں کے نتیجے میں اندر زیادہ تر بدزائقہ تیز اور زہریلی ہوتی ہیں ان دوائیوں کا میدہ کی اندرونی جلی اور باریک رگوں پر برا اثر پڑتا ہے بعض اوقات یہ اصحاب کو بھی متاثر کرتی ہیں اس کے برخلاف پھل خوش ذائقہ اور طبیعت کے موافق ہوتے ہیں یہ اضائے بدن اور اصحاب کو طاقت دیتے ہیں پھلوں سے ہر امراض کا علاج ممکن ہے اگر صحیح طریقہ سے کیا جائے تو اسے دیکھئے کیسے کریں اصحاب کی کمزورت کامیاب اور زد اثر طریقہ یہ ہے کہ پھلوں کا بکسرت استعمال کیا جائے کون سے پھل کھائے جائیں ملاحظہ فرمائیں کیا آپ کے موں سے بدبو آتی ہے یا مسورے گل گئے ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں دیکھیں کون سا پھل کھائیں اور اس سے نجات حاصل کریں بغیر دوائی مراز قلب کے لیے بہترین پھل سیب، انار، انگور، فر اگر اکتفہ کیا جائے تو قدرت کی جانب سے مرض کا شافی علاج ہے دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ جگر کے مریض میں مبتلا ہیں تو فوراں ایسا پھل کھائیں جو اس کے لیے ٹانگ کی حیثیت رکھتا ہے دیکھیں کتاب میں امرازو زنانا جماع الفائل امراز فساد خون پھلوں کو مردانہ کو بڑی حاجت ہے اس میں اس امراز کو دور کرنے میں نارنگی اور لیمو کا کسرت سے استوال اس مرض سے نجات دلانا ہے یہ عام دعویٰ ہے پھل کو کوئی بیماری لگتی تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ گوشت کھانے والوں کے مقابلے میں زندگی پر کام زیادہ کامیاب ثابت ہوتے ہیں پھل کھانے والوں میں گڑھاپے کی عمر تک چستی ہے بقیہ تفصیل دیکھیں کتاب میں بساوقات انسان کو فادیت کا پتہ نہیں ہوتا وقت اور موقع نکال دیتا ہے لیکن الحمدللہ اس کتاب کو پڑھنے والا کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا کیونکہ یہ کتاب نہیں آپ کا علاج مولی میں حازم ہے جگر اور گردوں کو فضلات سے پاک کرتی ہے نیز سرد باخ حیز بول محل برم تحلال اور اس سے فائدہ حاصل کیے جاتا ہے درد شکیقہ کے لیے لا جواب چیز دیکھیں دس ہزار برس تک صحیح سلامت رہنے والا میوہ اس کے فائد اور کمالات شاہی دربار میں عظمت کا سکھا چلتا ہے دیکھیں کتاب میں چہرے پر نشانات رنگ اور دھوپ کی شواؤں پر جیلد کا جل جانا عام مائل میں خواتین کے لیے زبادہ چیز خصوصاً چہرے اور بالوں کے لیے حیرت انگیز فائد ملاحظہ فرمائیں آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بغیرہ بڑھ جائیں تو اس کو استعمال کریں جگر کی سوجن یا جائل نالی کی رکاوٹ کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں یرکان سے بچاؤ کے لیے ایک سادہ اور موسر نسخہ حاضر خدمت ہے یقیناً فائدہ مند ہے آزمائش شرط ہے توطلہ پن عام طور پر بچوں میں پائے جاتا ہے اس کے لیے نسخہ درج زیل ہے فائدہ اٹھائے بغیر مغز بادام برک نکرا مغز پستہ زہافران شہد مزید چند چیزوں سے ملا کر تفصیل کتاب میں تاکہ بچہ بڑا ہو کسی مایوسی کا شکار نہ ہو دو شاخہ بالوں کے لیے بہترین ایک مشروب تیار ہے حسب زیل ایشیا سے تیار کریں فائدہ اٹھائیں دیکھیں کارئین ایک ایسا پھل جس کے تفصیل یوں میری ایک دوست کا دوست خراج کو دوران حمل بلڈ پریشر بھی ہائی کچھ کھایا پیا بھی نہیں جاتا سر میں درد طبیعت میں بوچل چڑچڑا پان آنکھوں کے گرد ہلکے چہرے کا رنگ پیلا اسرار کر کے دیکھیں چاند دانیں اس پھل کے کھلائیں اسے ٹھیک آٹھ دن لگانا کارئین نظر بد سے بچائے یہ تمام مشکلات دور اور صحت گلاب کی طرح پوری تفصیل کتاب میں دیکھیں کیسے استعمال کیا یہ ممکن حاملہ خواتین کی پہلے کمر اور لوگوں کے لیے یہ قدرت کا توفہ ہے آج کل پینے کی شکایت عام ہو رہی ہے یقین جانئے اگر اس کو استعمال کریں تو نجات دنوں میں حاصل کر سکتے ہیں ملاحظہ فرمائیں دل کی بے قائدہ حرکت اور سوزش میں فائدہ دینا طاقت کی دوائیوں کو چھوڑ کر اس قوت بخش کو استعمال بہت ہی بہتر ہے بے پناہ طیبی فائد کا حامل پھل جو قدرت کی ایک عظیم نعمت ہے اس میں وافر مقدار میں پھولات پہ جاتا ہے پھیپن والے مریض اس پھل کو استعمال کریں تو جلد ہی صحتیاب ہو جائیں گے تفصیل کتاب میں ہے حلدی کا کوئی مول نہیں یہ فکرہ طیب کے دماغ میں چپے اور اس کے فائد کتاب میں ملاحظہ کریں یہ عام چیز نہیں اگر ریشیا گاڑھا ہو کر جم جائے تو سر میں بڑا شدید درد ہوتا ہے اس کا حلدی سے علاج کیسے کریں کافی بیماریوں کا علاج اس میں تفصیل کتاب میں ہے ہر دس افراد سے نو افراد گیس کی شکیت کرتے ہیں یہ میدہ میں جلن ہو تو دیر کس بات کی ملاحظہ فرمائیں اور علاج کریں خونی بواسیر کے لیے دیکھیں اس کتاب میں ایک سو آٹھ میں لا جواب نسخہ ساتھ ہی اسابی کمزوری کا اکثر گرمی کی موسم میں یا تو اور پاؤں میں جلن ہوتی ہے تو اس کے زبردست تیز بہادف نسخہ ملاحظہ فرمائیں امریکہ میں بھورے چاول کو کیوں گلچسپی سے خریدتے ہیں اس کی وجہ تفصیل کے ساتھ ہمارے معاشرے میں چاول کو گندہ مقابلے میں اہمیت کم دیتے ہیں لیکن حقیقتہ ایسا نہیں تفصیل کے ساتھ دل و نگاہ کے لیے قدرت کا نایاب نتوفہ ہے جو اپنے اندر توانائی سچائی کا خزانہ لیے ہوئے ہیں جرکان میں گاجر کے پتوں کا کمال ملاحظہ فرمائیں گاجر کا رس جگر اور مسانے کی گرمی اور میدے اور آنتوں کی تضابیت کو دور کرتا ہے اختلاج کلب بچوں کے لیے بڑا بہترین کسٹڈ جاننے کے لیے دیکھیں کتاب میں ایک ایسا پھل جس کو امیر طبقہ خریدتے وقت شرم محسوس کرتا ہے لیکن اگر امیر تو کیا بادشاہ بھی اس کے فائد جان لے تو میرا خیال پہلے اس پھل کو منگوائے فرہ تازیگی پیدا کرتا ہے پیاس بچاتا ہے میدے کی گرمی کیا اور مطلی کو دور کرتا ہے گرمی کا توڑ دیکھیں کتاب میں گننے کا رس اس کی افادیت کو بھی بہت کم جانتے ہیں خون کے زہریلے مادے زیادہ مقدار میں خارج ہونے لگتے ہیں پتھری کے مریض کے لیے بے حد مفید ہے پوری کتاب اس پر لکھی جا سکتی ہے باقی فائد طبی نکتہ نظر سے دیکھیں کتاب میں قدرت کا انمول توفہ جس کے طبی اور جمالیاتی فائد گونا گون زخموں کے لیے پھونسیاں ختم ہوتی ہیں لگانے کا طریقہ کار جاننے کے لیے ملاحظہ فرمائیں خربوزہ خزائن آلا دیا کارتبہ لطافت اور نرمی پیدا کرتا ہے رگوں میں جلد نفود کرتا ہے بدن کو فرہ بھی بخشتا ہے صدہ کھولتا ہے گردے کی اصلاح کرتا ہے پشاب خوب لاتا ہے دودھ بڑھاتا ہے پسینہ لاتا ہے اسکتاعت یرکان میں بے حد مفید ہے پتھری کا خارج کرتا ہے عزو مردانہ میں تناؤ پیدا کرنے والا پھل ہے شمار فائد کا حاسی ملاحظہ فرمائیں انجیر بے شمار امراض کے لیے فائدہ مند ہے دیکھیں کتاب میں کارئین جو فائد لکھیں الحمدللہ ایسے ہی لیکن آزمائش شرط ہے انشاءاللہ آپ استعمال کتاب پڑھ کر پریشان نہیں ہو سکتے کیونکہ ہر گھر کی ضرورت ہے یہ کتاب